بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ہم انورٹیبریٹ انیملز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم فائلم پوریفرہ فائلم نائیڈیریا کو ڈسکش کر چکے ہیں اور آج ہم نے بات کرنی ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتیس ان اینیملز کو کاملی ان کا کامل نیم ہے فلیٹ وارمز اب ان کو فلیٹ وارمز کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان اینیملز کی باڈی فلیٹ ہے اور تھن ہے جیسے آپ کی بک کا کوئی پیج ہو جیسے آپ اس پیج کو دیکھ سکتے ہیں یہ پیج فلیٹ بھی ہے اور اس کے مارجنز اگر آپ دیکھیں اس کے کناروں سے دیکھیں تو یہ تھن بھی ہے اسی طرح پلیٹی ہیلمنتیس ان اینیملز کی باڈی فلیٹ اور تھن ہوتی ہے اب یہ فلیٹ اور تھن کیوں ہے اس لیے کہ جب ان کی ڈیویلپمنٹ ہوئی تو ڈیویلپمنٹ کے دوران یہ کمپریس ہو گئے کس اینگل سے ڈارسو وینٹرلی کمپریسٹ انیملز ہیں اب یہ کمپریس کیسے ہو گئے وہ ذرا آپ دیکھیں اگر تو میں اس کی آپ کو ایک پریزنٹیشن دیتا ہوں کہ اگر یہ کوئی بھی انیمل آپ دیکھیں تو اس کی باڈی کی آپ کو سائیڈ نظریں کی چار یہ جو اپر سرفس ہے یہ ڈارسل سرفس ہے یہ لور سرفس وینٹرل ہے اور یہ رائٹ لیفٹ سائیڈ ان کی لیٹرل سائیڈ ہے اب یہ ڈارسل سائیڈ اور وینٹرل سائیڈ یہ اس طرح سے کمپریس ہو گئے ہیں کمپریس ہونے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی فلیٹ بھی ہو گئی اور ساتھ یہ تھن بھی ہو گئی تو ڈارسل وینٹرل سائیڈ کے کمپریس ہونے کی وجہ سے یہ انیمل فلیٹ وانگ کہلاتے ہیں اب یہ انیمل سمیٹری کے لحاظ سے بائی لیٹرل ہیں اور بائی لیٹرل سمیٹری کے بارے میں ہم ڈٹیل سے بات کر چکے ہیں اور اگر ہم ان کی باڈی کیوٹی کی بات کریں تو ان کی باڈی کیوٹی کوئی نہیں ہے نو سیلوم اے سیلومیٹس ان میں باڈی کیوٹی موجود نہیں ہے ان کا گٹ دیکھ لیں ڈائیجیسٹیو ٹریک یا پھر ان کی باڈی کے باقی اورکنز ان کی اردگی سپیس یا کیوٹی موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر ہم اس فائلم کا ایک انیمل دیکھیں پلینیریہ تو پلینیریہ کی باڈی کا ایک پارٹ ہم کٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک سیکشن تو اتنا سا سیکشن اگر ہم اس کا پرانسفر سیکشن کٹ کریں اور اس کو مائکروسکوپ میں ابزرب کریں تو سیل کی جو آؤٹر موس باؤنڈری آپ کو ملے گی یہ میں بلیک کلر میں ڈراغ کر رہا ہوں یہ this is made up of cells اس آؤٹر موس باؤنڈری کو آپ کہتے ہیں ایکٹو ڈم اب اس ایکٹو ڈم کے نیچے ایک اور لیئر ہے سیلولر لیئر اس لیئر کو میزو ڈم کہا جائے گا this is میزو ڈم ایکٹو ڈم کے نیچے یہ لیئر موجود ہے اور یہ ان کا گٹ اور گٹ کے اردگرد کی جو لیئر ہے وہ اینڈو ڈم ہے یہ اور یہاں پہ ہی یہ باقی باڈی آرگنز ہیں یہ جو میں بلیک ڈاٹ میں شو کر رہا ہوں یہ باڈی کے باقی آرگنز ہیں کوئی گونیڈز ہیں ٹیسٹیز اور اووریز یا کوئی ان کے ایکسکریٹری سٹرکچرز ہیں اب یہ جو میزو ڈم ہے اس میں رپیٹرلی بار بار میٹوسز ہوتی ہے ڈوین ہوتی ہے اور ڈوین سے بہت سارے نئے سیل بنتے ہیں اور یہ سیل آرگنز کے اردگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں گٹ یا باقی باڈی آرگنز اردگرد کی سپیس فل ہو گئی ان سیلز کو ہم نام دیتے ہیں میزن قائمہ یا پیرن قائمہ سیلز دیزار نون ایس میزن قائمہ اور پیرن قائمہ سیلز اب ان میزن قائمہ سیلز کی وجہ سے سیلوم ختم ہو گئی اس لئے ہم ان انیمیلز کو اے سیلومیٹس کا نام دیتے ہیں ویڈاوٹ باڈی کیویٹی اب ان انیمیلز کے سائز کی بات کر لیتے ہیں اس فلوم میں جو انیمیلز ہیں ان کا سائز کیا ہوگا سائز ان کا میلی میٹرز میں ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ پلینیریہ کی بات کر لیں تو اس کا سائز میلی میٹر میں ہے اور اگر آپ ٹیپ ورم کی بات کر لیں تو اس کا سائز میٹرز میں میر کیا جاتا ہے کافی لنگت ہوتی ہے میٹرز میں اور ٹیپ ورم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میکسیموم ٹونٹی فائیو میٹرز تک اس کی لنگت ہو سکتا ہے ہیوج سائز ہے یہ ٹیپ ورم اس کی لنگت میٹرز میں ہو سکتی ہے دیزہ ٹیپ ورم اب سائز کے بعد ہم بات کریں گے ان کی لائف فارم کہ یہ کس انداز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی لائف فارم کیا ہیں کس طرح سے اپنی لائف گزارتے ہیں تو لائف فارم کے لحاظ سے ان کی دو ہمارے پاس ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہے فری لیونگ فری لیونگ اور سیکنڈ ٹائپ ہے پیراسائٹ یا پیراسائٹ ٹک اب نام سے ظاہر ہے جس کو فری لیونگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ پیراسائٹ نہیں ہے یہ سمبیوٹک ریلیشنشپ قائم نہیں کرتا یہ اپنے بلبوتے پہ اپنی لائف گزارتا ہے فری لیونگ کسی اور لیونگ آرم پہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور جس کو پیراسائٹ کہہ رہے ہیں وہ اپنی فوڈ کے لیے اپنی شیلٹر کے لیے کسی اور لیونگ آرمیزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور فری لیونگ میں ہمارے پاس ایکزیمپل ہے پلینیریہ تو اس فائلم میں پلینیریہ ہی صرف پلینیریہ ہی فری لیونگ ہے پلینیریہ فریش وٹر میں پائے جاتے ہیں اور ان کو ہم ڈجیسیا کا نام بھی دیتے ہیں اور پیراسائٹ کی بات کر لیں تو پیراسائٹ میں ہمارے پاس بہت ساری اگزیمپل ہیں جیسے ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے تینیا سولیم اور اس کو کاملی ٹیپ وم کہا جاتا ہے اور یہ ہیومنز کی دوسرے اینیملز کی دوسرے اینیملز کی انٹسٹائی میں پائے جاتے ہیں اور انٹسٹائی میں سے یہ ڈائجیسٹڈ فورڈ کو ابزاب کرتا ہے اسی طرح ہمارے پاس سیکنڈ اگزیمپل ہے اور وہ شیسٹو سومہ اور کاملی اس کو ہم بلڈ فلیوک کا نام دیتے ہیں یہ بلڈ میں پائے جاتے ہیں اور تیسری اگزیمپل ہمارے پاس ہے فیسیکیولا ہیپیٹی کا اور اس کا کامل نیم ہے لیور فلیوک تو یہ بے شمار اس کے لبا بے شمار فلیٹ ومز پیراسائٹ کے طور پہ اپنی لائف گزارتے ہیں لیکن ہم نے تین کامل اگزیمپل دی ہیں ویسے تو یہ پیراسائٹ موجود ہیں لیکن زیادہ یہ ٹروپیکل ایریاز میں جو آرگنزم ہے ان پہ یہ اٹیک کرتے ان میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں پیراسائٹ موڈ آف لائف آپ نے بتا دیا اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں لوکوموشن کہ ہوت ہے لوکوموٹ اس فائل میں موجود اینیملز لوکوموشن کیسے کرتے ہیں اب تو اگر پیراسائٹ اینیمل فلیٹ وم کی بات کر رہے ہیں تو ان کو لوکوموشن کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ان کی لوکوموشن ہے ریسٹریکٹڈ محدود پیمانے ان کی لوکوموشن ہے دیکھئے کوئی بھی اینیمل لوکوموٹ کب کرتے ہیں یا تو وہ اپنی فوڈ کی تلاش کے لیے یا فیوریبل ہیبیٹیٹ انوائرمنٹ کی تلاش کے لیے یا پھر فوڈ کی تلاش کے لیے شیلٹر کے لیے بھی لیکن پیراسائٹ نے رہنا ہوسٹ کی باڈی میں ہے فوڈ وہاں سے لینی ہے تو اس کو نہ فوڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کو شیلٹر تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ہوسٹ کا خاص طور پہ ولٹی بیٹو ہوسٹ کا چونکہ انٹرن انوائرمنٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے تو یہ ہر وقت کانسٹنٹ انوائرمنٹ میں رہ رہے جس انوائرمنٹ میں چینج نہیں ہونا تو پھر ان کو لوکوموٹ موشن کی ضرورت نہیں ہے لوکوموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ فری لیونگ کی بات کر لیں اب چونکہ فری لیونگ ہے کسی اور آرگنیزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کو اپنی شیلٹر بھی چاہیے ان کو اپنی خوراک بھی تلاش کرنی ہے ان کو اپنی دشمن سے بچنا بھی ہے تو ان کو لوکوموشن کرنی ہے دیسپلینیریہ اگر یہ لوکوموٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں پلینیریہ کی باڈی کے اوپر سیلیا موجود ہوتے ہیں یہ سیلیا کی مدد سے لوکوموٹ کرتے ہیں اب یہ سیلیا ان کی باڈی پہ کہاں پہ ہیں تو اگر ہم اس کو اس کو پلینیریہ باڈی سمجھ لیں فلیٹ اب اس کی جو وینٹرن سرفس ہے یہ والی اس کے ساتھ نیچے سیلیا ہینگ کر رہے ہوتے ہیں جھلر کی شکل میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سیلیا کو چپو کی طرح کشتی کے چپو کی طرح پانی میں لہراتے ہیں اور ریسپانس کے طور پر خود یہ آگے کی طرف موگ کرتے ہیں تو ان کی لور سرفس لور اپیڈرمز کے اوپر وینٹر سرفس کے اوپر سیلیا ہینگ کرتے ہیں شارٹ ہیر لائک سٹرکچر اور ان کی مدد سے یہ لکوموشن کرتے ہیں ان کی نیوٹریشن کی بھی بات ہو جائے یہ اپنی فوڈ کیسے حصل کرتے ہیں نیوٹریشن اگر تو یہ پیراسائٹ ہیں تو ان کو ریڈی میڈ ڈائیجیسٹڈ فوڈ آویلیبل ہوتی ہے ہوسٹ کی باڈی میں سے اس لیے ان کا ڈائیجیسٹڈ سسٹم کمپلیکس نہیں ہے سیمپل ڈائیجیسٹڈ سسٹم ہے کیوں کہ ان کو ریڈی میڈ ڈائیجیسٹڈ فوڈ ہر وقت آویلیبل ہوتی ہے اس کے بار عقص جو فری لیونگ فلیٹ ورمز ہیں فری لیونگ جیسا کہ پلین ایریا تو یہ اپنی فوڈ کے لیے کارنی وورس اور ساتھ کچھ میمبر ڈیٹریٹی وور بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹریٹی وورس اب ڈیٹریٹی وورس یہ ہے کہ وارٹر کے اندر کوئی بھی ڈیڈ بارٹی ہے جب وہ ڈی کمپوز ہوگی اس ڈی کمپوزیشن کے بعد جو آرگینک ویسٹ پرڈیوس ہوتا ہے ڈیبریس پرڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹریٹس کہتے ہیں اور ڈیٹریٹس کو کھانے والے ایس فوڈ لینے والے انیمل کو ہم ڈیٹریٹی وور کا نام دیتے ہیں تو پلینیریا کارنیورس بھی ہیں اور ڈیٹریٹی وور بھی ہیں اب ان کا ڈیجیسٹو سسٹم ویل ڈیویلپ ہے اور ہائیلی برانچ ہے جیسے اگر ہم پلینیریا کا ڈیجیسٹو سسٹم دیکھیں تو پلینیریا کی باڈی میں ڈیجیسٹو سسٹم ہائیلی برانچ ہوگا یہاں پہ اس کی انٹسٹائن کی دو مین برانچ ہوں گی یہ اور یہ تیسری برانچ ہوگی اور پھر انٹسٹائن کی فردر بھی برانچ کی کہا جاتے اور یہ فوڈ ایبز آپشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی برانچ کا جو میکسیمم ایریا ہے ان کے برانچ ڈیجیسٹو سسٹم نے کور کیا ہوئے لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جتنا مرضی یہ کمپلیکس ڈیجیسٹو سسٹم ہے جتنا مرضی یہ برانچ ڈیجیسٹو سسٹم ہے لیکن ان کے ڈیجیسٹو سسٹم پر اوپننگ ایک ہے دیار سنگل اوپننگ آنلی موت اسی میں سے فوڈ انجیسٹ ہوگی یہاں سے ہی فوڈ ایجیسٹ ہوگی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اگر ڈیجیسٹو ٹریک کا ایک نام دیتے ہیں تو یہ پیراسائٹ اور فری لیونگ کی نیوٹریشن کی بھی بات کر لی اب ہم بات کریں گے ان کی ایکس کریشن کین کی باڈی میں سے نائٹروجن ویسٹ کیسے ریموو ہوتے ہیں اور سپیشلی ہم فری لیونگ فلیٹ وم یعنی پلینیریا کے ایکس کریوٹی سسٹم کی بات کریں گے کہ اپنے نائٹروجن ویسٹ کو یہ کس طرح سے ریموو کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ایک ڈائیگرام کی شکر میں بتائیں گے ظاہرہ جب ان کی باڈی میں میٹابلیزم ہوگا پروٹین میٹابلیزم ہوگا تو اس کے نتیجے میں نائٹروجن ویسٹ پروڈیوز ہوں گے اور یہ ان نائٹروجن ویسٹ کو کس طرح سے ریموو کرتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس کون سی سٹرکچر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ایکس کریشن کے لئے ہم دوبارہ ایکزیمپل لینے جا رہے ہیں پلین ایریا پلین ایریا کی باڈی میں دو elongate ڈکٹوں کی یہ ادھر بھی اور یہ ان elongated ڈکٹ کو longitudinal excretory ڈکٹس کہا جاتا ہیں ان ڈکٹس کے اوپر فردر سمال ڈبیولز موجود ہیں یہ میں ریڈ کلر میں مینشن کر رہا ہوں دونوں elongate ڈکٹ کے اوپر اس طرح فردر سمال ڈبیولز موجود ہیں ان ڈبیولز کو excretory ڈبیول کہا جائے گا excretory ڈبیولز excretory ڈبیول کے ڈبیولز پہ موٹے سیل سوولن سیلز اٹیچ ہوتے ہیں یہ ٹپس کی شکل میں نوب لائک سوولن سٹرکچر میں ڈرہ کر رہوں ڈیز سوولن سٹرکچر ڈرہ نون ایز فلیم سیلز اسی طرح فلیم سیل ہم ان ایکس گریٹی ڈبیولز کی اوپر بھی ڈرہ کر لیتے ہیں اب یہ جو لانگی چنر ڈکس ہیں یہ اوپننگ کے تھرو باڈی سے باہر کھلتی ہیں ان میں سے ایک اوپنے کا نام میں لے رہا ہوں ایکس کریٹو فور یہاں سے نائیٹو جن ویس کو یورن کو بڈی میں سے ریمو کیا جاتا اب اس سارے سیٹ اپ کو ایک اور ڈائیگرام سے ایکس پلین کرتے ہیں this is فلیم سیل سوولن سٹرکچر ہے اور اسے فلیم سیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیلیا ہیر لائک سٹرکچر کا ایک ٹف ٹک گچھا لٹک رہا ہوتا ہے یہ فلیم سیل اور ہر سیل کی طرح اس کا نیوکلیس بھی ہے اور سائیٹو پلاس بھی ہے اور فلیم سیل کے نیچے یہ excretory duct ہے اور excretory tabule سوری اور excretory tabule further longitudinal duct کے ساتھ attach ہے اس کا یہ end blind آگے سے بند ہے یہ والا end بھی آگے سے بند ہے اور پھر یہ ایک opening ہے اور یہ body کی ventral surface ہے body wall ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اردگرد یہ سارا body tissue ہے body cells ہے یہ plane iria کی body tissue ہے اب tissue میں سے nitrogen waste اور water یہ flame cell کے اردگرد solution کی شکل میں جمع رہتے ہیں جب یہ سیلیا beat کرتے ہیں nitrogen waste اور water flame cell کے اندر enter ہوتے ہیں پھر یہ excretory tub میں آ جائیں گے پھر یہ دونوں solution کی شکل میں longitude duct میں آ جائیں گے اب ان کو ہم urine کہیں گے پھر urine یہ interval بھر وقفے وقفے سے اس opening کے through excretor for کے through body میں سے remove کر دیا جات ہے تو چونکہ سارے set up میں most prominent structure flame cell اور overall ہم جب بھی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ flat worms کا excretory system flame cells پر مستمع ہے لیکن یاد رہے اس excretory system میں فلم cells ہی نہیں ہیں ducts بھی ہیں لیکن dominant prominent structure چونکہ flame cell ہے اس لئے ہم flame cell کو ہی excretory structure تصور کرتے ہیں اسی طرح اب ہم اگر اس کے nervous system کی بات کر لیں nervous system ان کا well developed ہے advanced nervous system ہے flat worms کا especially free living flat worms کا تو nervous system central ہے central means کہ ان میں brain بھی موجود ہے تمام neurons کا ایک مرکز ہے جہاں پہ تمام neuron کی information پہنچتی ہے اس کی interpretation کی جاتی ہے اس کا analysis کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد response دیا جاتا ہے اور brain ان کا ganglion کی فارم میں ہے cholesterol cell bodies ganglia اس کے علاوہ nerves بھی موجود ہیں اور ان کے nervous system میں coordination کے لیے receptors بھی موجود ہیں اگر ہم اس کو simple plineria کے حوالے سے draw کریں تو plineria کے حوالے سے اس کا nervous system simple structure کے ساتھ ہے یہاں پہ یہ brain ہے ganglion کی فارم میں اور یہ دو nerves نکلتی ہیں یہ والی longitudinal nerves اور ان کو connect کرنے کے لیے یہ lateral nerves ہیں اور پھر یہ چھوٹی nerves یہ head region کی طرف طرف بھی جار رہی ہیں اور مزید یہ نوز نکلتی ہے تو overall چونکہ یہاں پہ brain موجود ہے اس لئے ہمیں اس nervous system کو central nervous system کا نام دیتے ہے اب یہ اپنی reproduction کیسے کرتے ہیں flat worms ان کی reproduction کا بھی ذکر کر لیں flat worms میں reproduction دونوں ٹائپ کی reproduction ہے جی ان میں without gamete formation asexual ان میں asexual production بھی موجود ہے اور asexual production کا ان میں جو method ہے that is known as fion یا fission ٹوٹ جانا چاہے یہ binary fission ہے چاہے یہ multiple fission ہے پر fission کا method ان میں موجود ہے اب fission کیسے ہوتی ہے simple diagram سے بھی اس کو سمجھتے ہیں plane area کی body ہے this one parent plane area is body break anterior end یا head region بنے go یہ اور ایک tail region یا posterior region بنے گا body درمیان سے ٹوٹ گئی ہے دو end بن گیا anterior end اور posterior end اب ان دونوں end پہ regeneration ہوگی اس میں regeneration ہوگی کس پارٹ کی posterior پارٹ کی کیونکہ head region تو پہلے سے ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ posterior end نئے سرے سے بنے گا یہ regeneration تو ایک نیا plane بنا گیا ہے اور اس جانب چونکہ posterior end پہلے سے موجود ہے تو anterior end regenerate کر دیے جائے گا یہ اور ادھر بھی نیا plane موجود ہے تو اس طرح ایک plane area کی ٹوٹنے سے دو نئے plane area بنے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں binary fission plane area میں multiple fission بھی ہے multiple fission میں کیا ہوگا کہ parent کی body جب ٹوٹے گی تو ایک دو سے زیادہ fragment بنے گے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک fragment یہ بنے گا head والا portion ایک fragment middle portion اور ایک fragment بنجے گا posterior portion body تین part میں تقسیوں ہوگئی تینوں میں regeneration ہوگی اس میں head region پہلے سے موجود ہے یہ اور اس کے ساتھ باقی ساری body نئی develop ہوگی ایک planet اور اس میں کیا معاملہ ہوگا اس میں اب anterior portion region ریٹ ہوگا middle portion پہلے سے موجود ہے this one اور posterior portion بھی نئے سرے سے region ریٹ کیا جائے گا اس طرح سے اور ادھر کس طرح سے ہوگا کہ سارے کا سارا anterior portion نئے سرے سے بنے گا posterior portion پہلے سے موجود تھا تو یہ method multiple fission ہے یا اس multiple fission کو ہم simple fragmentation کا نام بھی دے سکتے ہے this is also known as fragmentation تو یہ ایک سیکچوری پروڈکشن ہے جی فلیٹ فرمز میں سپیشلی پلین ایریا میں اب ہم سیکچوری پروڈکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ فلیٹ ومز میں سیکچوری پروڈکشن کس طرح سے ہوگی ہے سیکچوری پروڈکشن میں دو بڑے main events ہونے چاہیے gamete formation اور پھر اس کے بات fertilization تو فلیٹ ومز میں سیکچور ری پروڈکشن کا ذکر ہم کریں سیکچور اب سیکچوری پروڈکشن کے لیے ان کے پاس gamete بھی بنیں گے اور اس کے علاوہ ان میں fertilization کا process بھی ہوگا اب یہ کس طرح سے ہوگا وہ دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو ایک flat وم animal consider کر لیں اور اس ہی species کا ایک اور مہمبر بٹ جنیٹک لی ڈیفرنٹ یہ ایک اور flat وم ہے یہ ہمارے پاس دو flat وم ہیں ایک species کے مہمبر ہیں اس کے پاس یہاں پہ male گونیٹ میل سیکس آرگن ہے ٹیسٹیز اور ان کے پاس female گونیٹ اوری بھی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی باڈی کے اندر دونوں گونیٹ ہیں ایک ہی باڈی کے پاس ایک ہی انڈیویجل کے پاس دونوں گونیٹ پرڈیوز کرنے کی ایبیلیٹی ہے male گونیٹ بھی اور female گونیٹ بھی ایسے animal کو ہم نام دیتے ہیں ہرما فروڈائٹ اس کو ہرما فروڈائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم بائی سیکچول بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ٹائم یہ انڈیویجل بوت سیکس کے طور پہ کام کار ہے بوت جینڈر کے طور پہ کام کار ہے ایٹ ایٹ میل کے میٹ بھی پرڈیوز کر سکتے ہیں اور یہی فرد ایٹ 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 میل کے میٹ بھی پرڈیوز کر سکتے ہیں تو ٹیسز میں سپاون پرڈیوز ہوں گے اور یہ باڈی میں سے ریلیس کر دیے جائیں گے جبکہ ایگ اووری کے اندر ہی مجود رہے گا ایگ باڈی میں سے ریموف نہیں کیا جائے گا اسی طرح یہ فلیٹ وم اس کی باڈی بھی ہرما فروڈ ہے ٹیسٹیز بھی مجود ہیں اور اسی میں اووری بھی مجود ہے اور اووری میں یقینا ایگ بھی پرڈیو سو تو انویں سے بھی سپرم پرڈیو سو کے ریلیس ہو کر باڈی سے باہر آ جاتے تو یہ سپرم دونوں طرح سے سپرم باڈی میں سے ریلیس کر دیے گئے ہیں اب یہ جو سپرم ہے یہ اس فلیٹ وم کے ایگ کو فرٹیلائز کرے گا جبکہ یہ سپرم اس فلیٹ وم کے ایگ کو فرٹیلائز کرے گا سچ ٹائپ آف فرٹیلائز کیوں جب ایک ہی باڈی کے اندر دونوں گمیٹ پرڈیوس ہو رہے ہیں تو کیا یہ پاسیبل نہیں کہ اس باڈی کا سپرم اپنی ہی باڈی کے ایگ کو فرٹیلائز کر دے ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی یہ پاسیبل ہے کہ یہ سپرم اپنی ہی باڈی کے ایگ کو فرٹیلائز کر دے نہیں یہ تو سیل فرٹیلائز ہو جائے گی اور سیل فرٹیلائز کا بڑا ڈس ڈیوانٹی ہوتا ہے کہ اس سے جنیٹک ورائٹی ڈیویلپ نہیں ہوتی اس لیے ہرما فرودائٹ ہونے کے باوجود ان کا میکنزم کیا ہے کروس فرٹیلائز تاکہ جنیٹک ورائٹی ڈیویلپ ہوگا فلٹیلائز ایز کے بعد زائی گوٹ ڈیویلپ ہوگا ڈیپلائی ڈیویڈ زائی گوٹ اور پھر اس زائی گوٹ میں رپیٹیڈ بار بار مائٹوس ہوگی اسے ملٹی سیلولر سٹرکچر ایمبریو ڈیویلپ ہوگا اور ایمبریو میں ڈیفرینسیشن کا پروسس ہوگا اور ایمیٹیور فارم ڈیویلپ ہوگا لاروہ اب ان میں جو لاروہ ہے وہ کئی فارمز میں ہے ان کی کئی ٹائپ کی مارفالوجی ہے کسی فلیٹ ورم میں یہ لاروہ میراسیڈیم کہلاتا ہے میراسیڈیم اور کہیں پہ اس لاروہ کو سرکیریم کہا جاتا ہے اور کہیں پہ اس لاروہ کو سپورو سسٹ کہا جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فلیٹ ورم کی سپیشیس پہ پھر لاروہ میں میٹامور فوسز ہوگی فردر ڈیفرینسیشن ہوگی اور اس سے اڈیلٹ فلیٹ ورم ڈیویلپ ہوگا تو دس اس سیکچر ریپروڈکشن دا فلیٹ ورم اب جب ریپروڈکشن کے دوران ڈیویلپنٹ کے دوران لاروہ فارم بنتی ہے تو اس طرح کی ڈیویلپنٹ کو ہم ان ڈیریکٹ ڈیویلپنٹ کا نام دیتے ہیں کیونکہ زائیگوٹ سے ایمبریو ایمبریو سے ڈیریکٹ اڈلٹ نہیں بنا بلکہ اڈلٹ اور ایمبریو اب ہم سپیشلی ٹیپ ورم اور لیور فلیو کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ دو بڑی میجر ٹائپس ہیں فلیٹ ورم کی تو ان کا بھی ذکر کر لیور فلیو اور ٹیپ ورم کیونکہ دونوں پیراسائٹ ہیں تو لیور فلیو کو لیور فلیو کیوں کہا جاتے ٹیپ ورم کو ٹیپ ورم کیوں کہا جاتے یہ اپنی ریپ پروڈکشن کیسے کرتے ہیں یہ اپنا لائف سیکل کیسے مکمل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں اگر ہم لیور فلیو کی بات کریں تو نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا لیور فلیو یہ فلیٹ ورم اپنے ہوسٹ کی بائل ڈکٹ میں رہتا ہے یہ لیور میں نہیں رہتا نام سے لگ رہا ہے جیسے شاید یہ لیور کو انفیکٹ کرتا دراصل یہ بائل ڈکٹ میں موجود ہے اور اگر ہم اپنے ہیمنز کی لیور سٹرکچر دیکھیں سیمپل تو یہ جو لیور ہے اس کے اوپر ایک سیک لائک سٹرکچر ہوتی ہے دیت اس گال بلیڈر دیس دیس دی گال بلیڈر اب اس گال بلیڈر میں سے ایک ڈکٹ نکلتی ہے دیت اس دیت بائل ڈکٹ دیس دیس دی بائل ڈکٹ یہ اس بائل ڈکٹ نے آگے اٹیج ہونا ہے سمال انٹسٹائن کا ایک تو اس سارے سٹرکچر میں لیور فلیوک یہاں پہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے بے شمار ان کی تعداد ہوتی ہے بائل ڈکٹ کے اندر اور کئی دفعہ بہت زیرا تعداد ہو جائے تو یہ بائل ڈکٹ کو بلوک بھی کر دیتے ہیں اب یہ لیور فلیوک یہاں پہ بائل ڈکٹ کچھ اس طرح سے ہوگی ایسے بوٹل شیپ ہے یہ فلسک شیپ یہ پسٹیریر ڈکٹ پھر سے ٹیپرڈ ہے نوک دار ہے یہ یہاں پہ ایک سٹرکچر ہے اورل سکر اس کی مدد سے یہ اپنے آپ کو بائل ڈکٹ کی اندرونی ستہ کے ساتھ چھپکا لیتا ہے یہ اٹیچمنٹ کے لیے سٹرکچر یوز ہوتی ہے اس کو اڈہیس وارگن بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کا ڈائیجیسٹ ٹریک شروع ہے یہ انٹسٹائن ہے یہ دو برانچز میں اس کے ڈراغ کروں گا انٹسٹائن کی یہ یہ اس کی انٹسٹائن کی دو برانچز ہیں اور انٹسٹائن فردر اس کے اوپر سیکھی ہیں ہائیلی برانچز ہے اور یہاں پہ بھی ایک سکر موجود ہوتا ہے یہ اس کو پسٹیریر سکر کا آلات ہے تو اورل سکر ہو یا پسٹیریر سکر ہو اس کا پرپس یہی ہے کہ لیور فلیوک اپنے آپ کو بائیل ڈکٹ کے اندر چپکا لے اپنے آپ کو عمل کرتے تو اس کا ایک ہوسٹ ہے ہیومن اس کے علاوہ کیٹل یہ ہیومن یا کیٹل کی بائیل ڈکٹ میں سے اس کے ایگز فیکل میٹر کے تھروں فیسز کے تھروں وارٹر میں آ جاتے ہیں اور وارٹر میں موجود ہے ایک اور اس کا ہو سنیل سنیل بھی ان والٹی بریٹ انیمل ہے فائل ملسکا سے اس کا تعلق ہے سنیل سے آپ واقف ہوں گے کچھ اس طرح کیس کی بارڈی ہوتی ہے یہ اس کے ہیڈ کے اوپر ٹینٹیکل کے اوپر پھر ان کی آئیز ذریعے پانی میں آتے ہیں پانی میں سے یہ سنیل کی بارڈی میں اور سنیل کی بارڈی میں پھر یہ لاروہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ لاروہ پانی کے اندر موجود پلانٹ کے ساتھ ہٹیچ ہو جاتا ہے ایکویٹک پلانٹ چاہیے پانی کے اندر ہوں یا پانی کے کنارے پہ دریا کے کنارے پہ ہوں جب اس ایکویٹک پلانٹ کو ہیومنز یا یہ کیٹل فیڈ کرتے ہیں تو لاروہ پھر ہیومن کی بارڈی میں پہنچتا ہے اور پھر یہاں پہ آکے یہ اڈلٹ فارم حاصل کر لیتا ہے اس طرح یہ دو ہوسٹ میں اپنا لائف سائیکل نام سے گیس کر سکتے ہیں کہ ان کا نام ٹیپ ورم کیوں ہے ٹیپ ورم ہمارے پاس ایک چیز ہے فیتہ انچ ٹیپ میرمنٹ ٹیپ اس کو کہتے ہیں بڑی لمبی اور چوڑی اور پتلی سی وہ ٹیپ ہوتی ہے بے کل اسی طرح انینیمل کی باڈی بھی میرمنٹ ٹیپ جیسی فیتے جیسی پتلی اور چوڑی ہوتی اور یہ ہماری سمال انٹس ٹائن میں مجھول ہوتا ہے اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری سمال انٹس ٹائن کا ایک پورشن ہے پورشن آف سمال انٹس ٹائن تو یہاں پہ یہ ٹیپ ورم انٹس ٹائن میں یہ ایسے ایلانگیٹڈ فارم میں مجھول ہے یہ یہ اس ٹیپ ورم تو اب اس ٹیپ ورم کو یہاں سے نکال کر اس کی ڈیٹیل سٹرکچر دیکھی جائے اس کی مارفالوجی آناٹمی تو یہ کیسے نظر آئیں گے تو ٹیپ ورم کو دیکھے گا یہ ٹیپ ورم کا انٹیریر پورشن ہے یہ ہے this is the انٹیریر پورشن آف ٹیپ ورم یہ اس انٹیریر پورشن کو ہیڈ لائک سٹرکچر کو سکولیکس کہا جاتا ہے یہ اس نوان ایس سکولیکس اب اس کولیکس کے اوپر یہاں پہ نیڈل لائک کو ہکس بھی موجود ہیں اور ان ہکس کی مدد سے یہ اپنے آپ کو کسی ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے یا انٹر سٹائن کی انٹر سفرس کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور یہاں پہ سکرز بھی موجود ہیں تو اٹیچمنٹ کے لیے ان کے پاس ہکس بھی ہیں اور سکرز بھی موجود ہیں دیزار دا ہکس اور اس کے ساتھ سکر بھی ہیں پھر اس کو لیکس کے نیچے ایک سنگل سیگمنٹ ہے نیک لائک سٹرکچر اس کو نیک پورشن کہا جاتے ہے اور اس نیک سے پیچھے پھر ان کی الانگیٹ باڈی ہے جو اپ ٹو 25 میٹرز ہو سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باڈی کا جو پسٹیریر پورشن ہے یہ زیادہ براڈر ہے یہ زیادہ چوڑا اس ہے اب یہ جو پوری باڈی ہے نیک سے پیچھے اس پوری باڈی کو سٹروبیلس کہا جاتے ہے پوری باڈی یہ نیک سے لے کر یہاں تک پوری باڈی ہے اس کو ہم سٹروبیلس کا نام دیتے ہیں اور یہ سٹروبیلس سیگمنٹڈ سٹرکچر ہے یہاں پہ سیگمنٹس بنے ہیں چیمبرز بنے ہیں چھوٹے کھانے بنے ہیں اور ان چیمبرز کا سائز سینٹی میٹرز میں ہوتا ہے اب یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ تین قسم کے ہیں یہ جو شروع والے سیگمنٹس ہیں زیادہ سمال سائز کے انہیں کہا جاتے امیچور پروگلوٹڈ اب ان کو امیچور پروگلوٹڈ کیوں کہا جاتے اس لیے کہ ان میں ابھی گونٹس یا سیکس آرگن ڈیویلپ نہیں ہوئے ابھی ان کے اندر باقی باڈی آرگن اور اس ریجن میں جو پروگلوٹڈ ہیں یہ تھوڑے سے لارج سائز کے ہیں ان میں ٹیسٹیس اور اووریز ڈیویلپ ہو چکی ہیں ڈیز آر نون ایز میچیور پروگلوٹڈ آرگیوٹڈ اور یہ جو موس پسٹیریر انڈ پہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ کہلاتے رائپنڈ اور گریوٹڈ پروگلوٹڈ اب ان کو گریوٹڈ یا رائپنڈ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایگ پروڈکشن ہو چکی ہے ایچ پروگلوٹڈ is پروگلوٹڈ is فلاف ایگس یہ سٹیر پہ ایسے لگتے ہیں کہ اس ایک بیہ گیا اور وہ فیمل میٹ ایگ سے بھرا ہوا ہے تو ایگ جب بن جائیں یا بھر جائے تو اس پروگلوٹڈ سیگمنٹ کو ہم کیا نام دیتے ہیں گریوٹ ایگ ایچلی ادھر سے تو یہ ہماری سمال انٹر سٹائن کی انر سرفس کے ساتھ اٹیج ہے جب کہ یہ جو اس کا پسٹیر انڈ ہے یہاں سے پروگلوٹڈ اترتے رہتے ہیں ایک ایک دو دو کی شکل میں اور یہ فل آف ایک تو یہ بروکن پروگلوٹڈ ہے جو ٹیپ وم کی باڈی سے ٹوٹ چکا ہے پروگلوٹڈ اور پھر یہ ہیومن کے فیکل میٹر کے ذریعے یا ہوس کے فیکل میٹر کے ذریعے انوائیمنٹ میں آجاتا ہے پھر نئے ہوس میں داخل ہوتا پھر اس طرح سے اس کا لائف سائیکل جاری رہت ہے پلیٹی ہل منت اس کے بارے میں جتنا بھی اکاؤنٹ ہم نے پڑھ ہے اس میں ایک چیز جو میں نے بہت دفعہ منشن کی وہ یہ کہ اس فائلم میں موسٹ انیملز پیراسائٹ ہیں اب پیراسائٹ کون سے ہیں پیراسائٹ بھی انڈو پیراسائٹ ہیں جو ہوس کی بارڈی کے اندر رہتے ہیں دوسرا اگر یہ انڈو پیراسائٹ ہے تو ہوس کی بارڈی کے اندر کس پارٹ میں رہیں گے تو پہلی بات یاد رہے پیراسائٹ ہوس کی بارڈی میں کیوں رہتے ہیں فوڈ کے لئے تو پھر لوجیکل بات ہے اقلی بات ہے کہ بارڈی کے اس پارٹ میں زیادہ ٹیک کرے گا جہاں سے اس کو فوڈ میکسیمم ملے اور وہ یا تو ہمارا ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے یا پھر ہمارا بلڈ ہے کیونکہ ڈائیجیسٹیو ٹریک میں فوڈ ڈائیجیسٹ ہونی ہے وہاں سے فوری طور پہ اس کو ڈائیجیسٹیو فوڈ آویلیبل ہوگی اور یہ ڈائیجیسٹیو فوڈ ابزاب ہوگی ہمارے بلڈ میں جاتی ہے بلڈ میں رہیں گے تو وہاں سے بھی ڈائیجیسٹیو فوڈ کو ابزاب کر لیں گے لیکن جب انہوں نے ہوسٹ کی باڈی میں رہنا ہے تو کیا ہوسٹ کے انزائم ہوسٹ کا ایمیون سسٹم ان کو نہیں کرتا کوشش تو کرتا ہوگا تو اس کا ملہ اگر یہ پیراسائٹ ہیں تو انہوں نے اس کے لئے اپنی باڈی کو موڈیفائی کیا ہے پیراسائٹ ایمیون ان کے پاس انہوں نے اپنی سٹرکچر ریپروڈکشن کو اس طرح سے موڈیفائی کیا ہے کہ یہ سکسیسفل پیراسائٹ بن کر ابرے ہیں وہ ایمیون کیا ہے وہ ان کی سٹرکچر میں بھی موڈیفکشن آئی ہیں اور ان کی ریپروڈکشن کے اندر بھی موڈیفکشن آئی ہیں اب ان کی سٹرکچر میں اگر موڈیفکشن کیا بات کر لیں تو اس میں پہلا مرلا تو یہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہوسٹ کے انزائم اور انٹی باڈی سے اپی ڈرمس کی اوپر انہوں نے ایک پروٹیکٹو لیئر بنا لی یہ جو میں بلاک کلر میں ڈراغ کر رہا ہوں that is the resistant structure cuticle تو انہوں نے اپنی باڈی کی اپی ڈرمس پہ آؤٹر سرفس پہ resistant لیئر بنا لی that is cuticle اس ترہنے کی پروٹیکشن ہے اب یہ اس کے بلڈ میں رہیں اس کے گٹ میں رہیں اس کے سٹومک میں رہیں اس کی بائل ڈکٹ میں رہیں اس کی انٹسٹائی میں رہیں اب ہوسٹ کا immune system اور digestive enzyme ان parasite کو نقصان نہیں پہنچ سکتے structure میں دوسری modification سے یہ کیا لائے ہیں جو parasitic flat worms ہیں انہوں نے اپنے digestive system کو گٹ کیونکہ ان کو ready made digestive food مل جاتی ان کو بڑے complex advanced digestive system کی ضرورت نہیں اسی نے اپنے digestive system کو simplify کر لیے اسی طرح انہوں نے اپنی body کی اوپر adhesive organs develop کر لیے attachment کے لیے structures کیونکہ انہوں ہوسٹ کی باڈی میں جہاں پہ بھی رہن ہے تو اپنے آپ کو چھپکانا اپنے آپ کو سٹک کرنا اپنے آپ کو جوڑنا ہے اس کے پاس adhesive structures ہیں اور وہ adhesive structure سکرز کی فام میں بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں بھی ہو سکتی ہے کسی flat worm میں صرف سکرز ہوں گے کسی میں صرف hooks یں ہوں گی اور کسی میں دونوں کٹھے موجود ہوں گی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ body system کو de-generate کر لیا simplify کر لیا ہے digestive system کے علاوہ اب de-generation کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی body argon موجود ہے لیکن not much more functional لیکن وہ زیادہ function perform نہیں کر رہا تو digestive system کے علاوہ ان کا muscular system کوئی well develop نہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ locomotion کس مقصد کے لیے basically food کو تلاش کرنے کے لیے تو یہ host کی body میں رہے کے ready made food لے رہے ہیں تو ان کو زیادہ locomotion کی ضرورت نہیں اسی نروس system بھی ان کا degenerated ہے کیوں کہ نروس system basically کس purpose کے لیے ہوتا ہے کہ changing environment کو detect کیا جائے اور اس کے مطابق response دیا جائے تو جب یہ host کی body کے اندر رہتے ہیں especially vertebrate host especially humans اور other mammals تو ان کا internal environment تو constant ہوتا ہے maintained ہوتا ہے اس لیے جب یہ maintained environment میں رہتے ہیں تو پھر ان کے environment میں changes نہیں آ رہی ہوتی تو اس کے لیے نروس سسٹم کی بھی کوئی خاطر خاطر ضرورت نہیں اور اس کے ایگ بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں پیدا کرتے ہائی نمبر ایگ کیوں ٹیپ وم کے بارے میں اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک ریپروڈکٹو سیزر میں تقریبا ایک لاکھ کے قریب ایگ پرڈیوز کرتا ایک ٹیپ وم تو اتنے زیادہ اووہ یا ایگ پرڈیوز کرنے کے پیشے لوجک کیونکہ ان کو خطرات بھی ہیں بہت سارے ایگ کل ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اگر ایگ ہی چند تھوڑی تعداد میں پیدا کرتے وہ بھی مار جاتے تو ان کی پھر سپیشلز آگے کیسے چلتی کیا نسل کیسے چلتی تو سپیشلز کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ خطرات زیادہ ہوں وہاں پہ گمیٹ بھی زیادہ پردیوز کیا جائے اسی طرح یہ اپنا لائف سائیکل عموماً ایک سے زیادہ ہوسٹ میں مکمل کرتے ہیں کمپلیکس لائف سائیکل ہے تو یہ بھی سروائیول ویلیو کے لیے کہ اگر لائف سائیکل مکمل کرنے کے لیے ان کا صرف ایک ہی ہوسٹ ہوتا تو وہ بھی کسی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتا ایکسٹنٹ ہو جاتا تو پیراسائٹ بھی خطر لیکن سروائیول ویلیو میں اضافہ کیسے ہوا یہ ایک سے زیادہ ہوسٹ کے اپنا لائف سائیکل مکمل کرتے ہیں کہ اگر بائی چانس ایک ہوسٹ اویلیبل نہیں بھی ہے تو دوسرے ہوسٹ میں یا اپنی ریپروڈکشن جاری رکھ سکے تو سٹروکچل ایڈیپٹیشن اور ریپروڈکٹو ایڈیپٹیشن کی وجہ سے یہ بڑے کامیاب پیراسائٹ ہیں سکسیسفل پیراسائٹ ہیں that's all about پلیٹی ہلمانتھیس اپنا خیار رکھے موسیقی